اگر آپ اٹلی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور پلین کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آٹھ میجر ایڈوانٹیجز شیئر کروں گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میں ہوں سیار احمد پیج جی سٹوڈنٹ سپین سے اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے گا نمبر ون ویزا چانسز چونکہ سٹیڈی ویزا ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا ویزا لگ جائے گا یا نہیں لیکن جو سٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں ان میں سے جتنی ریجیکشنز ہوتے ہیں جتنے ایکسیپٹنس ہوتے ہیں اور جو ایک رف آوریو ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے ملک کا سٹیڈی ویزا لگنا توڑا ایزی ہے تو اٹلی بھی ان ممالک میں سے ہے اگر آپ ان کے سارے ریکوارمنٹس پورے کریں جو بھی ڈکومنٹس یہ مانگتے ہیں اگر آپ وہ اریجنل ڈکومنٹس سارے پورے کریں اور آپ کی انٹرویو اچھی ہو تو آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور جو انٹرویو کوسٹنز ہیں ان کو آپ ایزیلی پریپیر کر سکتے ہیں جو جنرل کوسٹنز ہوتے ہیں اگر آپ نے یونیورسٹی اور کورس اور سب کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو آپ کے لیے وہ بھی ایزی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اٹلی میں بنیادی طور پہ دو مین سکالرشپس ہیں نیڈ بیسٹ سکالرشپس اور میرٹ بیسٹ سکالرشپس اگر آپ کے گریڈز کافی اچھے ہیں آپ اوٹسٹینڈنگ آپ کے اکیڈیمکس گریڈز ہیں تو پھر آپ میرٹ بیسٹ سکالرشپس کو اویل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے گریڈز کم ہیں اور آپ ڈیویلپنگ کنٹریز سے ہیں جس طرح پاکستان ہیں باقی کنٹریز ہیں تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ایڈمیشن مل جائے ویزا مل جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو نیڈ بیسٹ سکالرشپس بھی مل سکتے ہیں یا مختلف ریجنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا مختلف انیورسٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ ان سکالرشپس کو اویل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اکومنڈیشن جو آپ کا وہاں رہنا ہے رہن سین ہے جو خرچے وہ سب آپ کو دیا جاتا ہے اور اگر آپ پی ایڈی سکالرشپس کی بات کرے تو اس کے بھی کافی زیادہ مواقع ہے اور آلماسٹ آل فیلڈز میں آپ کو وہ سکالرشپس بھی مل جاتی ہے جب آپ فورنڈ میں سٹیڈیز کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے جس طرح یہاں پر سپین میں جو ایوریج سکالرشپس میں چلتی ہے جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے تو اٹلی میں جو سکالرشپس میں کافی کم ہوتی ہے اس سے جو آپ کا برڈن ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو نیڈ بیسٹ کالرشز بھی مل جائے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اٹلی کے بارے میں کہ وہاں پر جو پبلک انیورسٹیز ہیں ان میں ٹیوشن فی کافی کم ہوتی ہے نمبر فور نو بلوک ایکاونٹ یہ ایک ریکوارمنٹ ہے جو جرمنی کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ریکوارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی خاصی رقم چاہیے ہوتی ہے ایک بلوک ایکاونٹ بنانے کے لیے جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے آپ اسی سے پھر اپنا جو ایک سال یا دو سال جتنی بھی آپ کی ڈگری ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا رہنسین اور فی اور سب اسی سے ہوگا تو آپ کو بلوک ایکاونٹ بنانا پڑتا ہے اور آپ اس سے پھر رقم نکالتے لیکن اٹلی کے کیس میں صرف بینک سٹیٹمنٹ ریکوارڈ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی بلوک ایکاونٹ کی ریکوارمنٹ نہیں ہے اٹلی یورپ کی ٹاپ فائف کنٹریز میں شامل ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو ایڈوکیشن کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی بہتر ہے جو ہمارے دوستیں وہاں پہ پڑتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پہ ایڈوکیشن کی کوالٹی وہ بھی کافی اچھی ہے اور جو آپ کے سکلز ہے آپ کے فیلڈ کے اعتبار سے جو فیلڈ آپ نے چوز کیا ہے جس میں آپ سٹیڈیز آگے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے سکلز بڑھتے ہیں اور آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں اپنے فیلڈ کے حوال سے کہ پوری دنیا میں اس فیلڈ میں کیا چل رہا ہے تو یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوالٹی ایڈوکیشن ملے اور وہ فیسیلٹیز ملے اپ ٹو ڈیٹ آپ اسے یوز ٹو اور وہ آپ کی پرسنل ڈیویلپمنٹ میں کافی کام آتی ہے نمبر سکس آئیرز اگر آپ کے اکیڈیمکس اچھے ہیں آپ کے گریڈز اچھے ہیں تو کچھ ایسی انیورسٹیز بھی ہے جو آپ کو انگلیش پروفیشنسی بیس پر ایڈمیشن دیتی ہے اور آپ ایڈوٹ آئیرز بھی پھر اپلائی کر سکتے ہیں تو کیونکہ آئیرز کافی سارے سٹوڈنس کے لیے ایک بہت دردی سار ہوتا ہے اور ایک مائنڈ بیریئر ہے سٹوڈنس کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ آئیرز میں پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کی جو فی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو اس لیے سٹوڈنس کے لیے اس سے بہت چڑھ ہوتی ہے تو اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں اور آپ کو ایسی انیورسٹیز مل جائے اپنے فیلڈ میں جو انگلیش پروفیشنسی کے بیس پر آپ کو ایڈمیشن دے رہے تو آپ آئیرز سے بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے اٹلی کے بارے میں نمبر سیون پارٹ ٹائم جوبز اگر کسی وجہ سے آپ کو نیڈ بیسٹ یا میرٹ بیسٹ سکولیشپس نہیں ملی تو آپ پھر بھی اپنا ماہانہ جو خرچہ ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں کچھ پارٹ ٹائم جوبز کر کے جس میں ایک بہت کامن آپشن جو ہے تو وہ فوڈ ڈیلیوری کا ہے جو آپ اوبر ایڈ سے یا گلوو مختلف کمپنیز ہیں اس پہ آپ فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ کو ڈیلیوری کے پیسے ملتے ہیں تو وہ اتنے خاصے آپ کا مہینے کا بن جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنی جو منتلی ارننگز ہیں اور جو آپ کی منتلی جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ اس ارننگز سے آپ پورا کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے اور آپ اس آپشن کو بھی اویل کر سکتے ہیں ورسٹ کے سیناریو میں اگر آپ کو کوئی سکولیشپ نہیں ملے تو نمبر ایٹھ ایڈیوکیشن گیپ اکسر سٹوڈنٹس پاکستان میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سٹیڈیس کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ پرائیویٹ جوز میں لگ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کا ارادہ بنتا ہے باہر سے ماسٹرز کرنے کے لیے یا کوئی اور ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے جانے کے لیے تو اس حوالے سے ان کی ایڈیوکیشن کریئر میں کچھ ایئرز کا گیپ آ جاتا ہے تو اٹلی میں اچھی بات یہ ہے کہ ایڈیوکیشن گیپ ایکسیپٹڈ ہے اور اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر سکے تو یہ آپ کے لیے پرابلم نہیں بن سکتا تو اس کے بوجود بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو ہمارے دوست وہاں پہ پڑھتے ہیں تو ان میں وہ ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں جن کے چار سال یا پانچ سال ایڈیوکیشن گیپ تھی اور پھر بھی ان کو ویزا مل چکا ہے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھا کہ آپ کو پورا اندازہ ہو کنٹری چوز کرتے وقت سپین کے بارے میں تمہیں باقاعدہ پورا سیریز بنا چکا ہو انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں میں آپ کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز شیئر کروں گا اٹلی کے حوالے سے کہ کون کونسی وہ باتیں ہیں جو اٹلی کے حوالے سے وہ سٹوڈنٹس کے لیے اچھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں السلام علیکم